موسیقی سقبال ہے میں ہوں سید باخر سب سے پہلے فور ٹی وی کشمیل کی سرکیوں پر ایک نظر سرداد پر کشید کی برخرار دہاتوں میں خوف کا ماحول راجناس سنگھ نے کہا پاکستان کو دیا جائے گا موتوڑ جواب کہا پڑوسی ملک کر رہا ہے پروکسی بار پاکستان نے بھی جنگ بندی کے قلاف فرضی اور بلوچستان میں دہستگردی کے حوالے سے ہندوستان پر آیت کیے سنگین الزامات وزیر اعلیٰ محبوہ مفتی نے کیا ایک زبردست دعویٰ کہا جمع کشمیر کی وہ ہیں سب سے بڑی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ پھر ایک بار حریت پسندوں پر وہ برس پڑی وادی کشمیر میں ایک سو بار روے روز بھی مکمل ہرتال جامعہ مزید سرینگر میں سول بھی مرتبہ بھی نماز ادا نہ ہو سکی میروائیس کو کر لیا گیا گرفتار جمعہ کے روز بانڈی پورا کے بشمول بادی کے کئی حصوں میں حکومت مخالف مظاہرے فورسس کے ساتھ نوجوانوں کا تصادم گولگام اور نوہٹا سے چھے مشتبہ اسکرات پسند گرفتار ہتیار اور گولہ بارود ضبط کرنے کا فورسس نے کیا دعویٰ باروخ عبداللہ نے وزیراعظم موڈی سے کی ملاقات جمعہ کشمیر کے حالات پر کیا گیا تبادلہ قیال اور بڑگام چرار شریف میں شیخ العالم کا منایا گیا پانس سو ستانبہ عرص شریف وادی میں امن و امان کیلئے کی گئی دعائیں پاکستان کو بھاری جان نقصان پہنچا ہے پاکستانی فورسس نے جمعہ کے کٹھوا اور راجوری کے سردی علاقوں میں زبردست شیلنگ کی بھارتی فوجی ترجمان کے مطابق جمعہ کی صبح راجوری نوشیرہ اور سندربنی سیکٹرز پر پاک رینجرز نے فائرنگ کی تھی بی ایس ایف کے مطابق دشمن کی جانب سے بیاسی اور ایک سو بیس ایم ایم کے مارٹرز ہندوستانی چوکیوں پر داغے گئے پچھلے ایک ہفتے سے سرداد پر مسلسل جنگ بندی کے خلاف پردیاں جاری ہیں تاہم پاکستان کے خلاف ہندوستان کے مبینہ سرجیکل سٹرائک کے بعد سے سردی علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے گویشتہ شب انٹرنیشنل بورڈر اور الو سی پر فائرنگ تبادلہ ہند پاک فورسس کے درمیان ہوا تاہم راجوری سامبا اکنور اور کٹھوا میں وقت وقت سے فائرنگ تبادلہ جاری بتایا گیا ہے الو سی سے متصل علاقے راجوری پونچ اور میندھار میں پاکستان کی جانب سے زبردست فائرنگ کی گئی اسی طرح انٹرنیشنل سرد والے علاقے سامبا کٹھوا آر ایس پورا ہیرانگر اکنور میں گویشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کی جانب سے گولیاں اور مارٹرز شل داغے گئے زبردست فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں سردی علاقوں میں انتہائی چوکسی بڑھتی جا رہی ہے فوج کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے مقامی عوام کو گھروں تک محدود رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے ہندوستانی فورسس کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی سردات پر چوکس ہیں بلکہ دشمن فوجوں کو موت اور جواب دیا جا رہا ہے پاکستانی رینجرز کی فائرنگ میں ویرگتی حاصل کرنے والے جتندر سنگھ اور صندیپ راوت کی لاشیں ان کے آبائی مخامات روانہ کر دی گئیں آخری رسومات کے لیے ان کے جسد خاک کی روانہ کرنے سے قبل جمعوں میں دونوں سپائیوں کے خربانیوں کو مکمل سرکاری طور پر خراج و سلامی پیش کی گئی جتندر سنگھ آر ایس پورا میں پاکستانی رینجرز کی فائرنگ میں ویرگتی حاصل کر گئے تھے وہ بی ایس ایف کے ہیٹ کانسٹیبل تھے انہیں جمعوں کے آر ایس پورا سیکٹر پر تینات رکھا گیا تھا اسی دوران بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہندوستانی فورسس کی جوابی کاروائیوں میں پاکستان کے پندرہ رینجرز مارے گئے ہیں بی ایس ایف کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ارون کمار کے مطابق رینجرز مارے جانے کی اطلاع ہے لیکن مکمل طور پر ابھی اس کی توسیخ باقی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے خوی امکان ظاہر کیا کہ پندرہ پاکستانی رینجرز مارے گئے ہیں لیکن جب ان کی ہیوی فائرنگ شروع ہوتی ہے تو ہم ہیویلی رپلائی کر رہے ہیں تو کتنا نقصان ہوا ہے اس طرف دیکھیں اس طرف کا نقصان جو ہمارے لوگوں نے دیکھا ہے اور ہمارے لوگوں نے ایسس کیا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ پچھلے سپتہ سے قریب پندرہ جو ہے وہ چائرینجز یا مطلب سینہ سے جو روئے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور انجری سویلین پاپلیشن میں بھی ڈیتھ اور انجری جو ہم لگاتار ہو رہی ہیں سوچنا ہے آ رہی ہیں کہ وہ ٹیمپریری ایمائی رومز بنا رہے ہیں ان کے اسپطال جو ہے وہ بھر گیا ہے انجری سے اور مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے کہ لازنوں کی دفنانے کے لیے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے ان سب چیزوں سے لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیا کوئی انفیلٹریشن ایٹمٹس بھی ہوئے ہیں اس دوران جی پرسو جو پہلا انفیلٹریشن انہوں نے کوسس کی تھی جس آج یہ گھٹنا سرو ہوئی اس میں تو دو انفیلٹریشن مارے گئے لیکن پرسو جو ہے وہ دو انفیلٹریشن بھی ڈوم کے ہوئے تھے جس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ فائل کیا ہے سر لائن اپ کنٹرول میں بھی آپ بی ایس ایف تینات ہے اندوستان اور پاکستان کے درمیان وقفے وقفے سے شیلنگ اور فائرنگ کے نتیجے میں سردی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے فائرنگ اور شیلنگ سے نہ صرف املاق کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ لوگوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہیں اسی دوران بڑے پیمانے پر سردی دیاعتوں سے کئی خاندانوں نے محفوظ مقامات اور فورسز کی جانب سے خائم کرتا کیمپوں میں منتقل ہوئے ہیں ہری نگر میں دو کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں دھائی سو افراد پناہ لیے ہوئے ہیں سرد سے لگا ہوا لونڈی دیہات زیادہ متاثر بتایا گیا ہے یہ کوئی ساڑھے پانچ بجے ہمیں انفرمیشن ملی کی کافی زیادہ فائرنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور یہ اقدم سے ہوا ساڑھے چار بجے ہمیں انفرمیشن آئی تھی ہم نے لوگوں کو کوشش کی تھوڑی میکم ایسے پہنچانے کے اور گاڑییں بھی ہم نے بھیجی تب لیکن یہ اقدم سے فائرنگ شروع کی ہے اور ابھی تک ہمارے جو اسٹیبلشٹ کیمپس ہیں وہ ایک گورنمنٹ ہائیس کینٹی سکول ہیرہ نگر میں یہاں بھی ابھی تک ہمارے پاس کوئی اٹھائیس فیملیز اور کوئی تقریبا سیونٹی فائیو لوگ آئے ہوئے ہیں ہماری فضل جو ہے جگین مانی ہے کہ دان جو ہے نکلے ہوئے ہیں اور کھیتوں میں پڑے ہیں اور ادھر پاکستان نے بھی ہندوستان پر الزام آیت کی آئے کہ اس کی جانب سے مسلسل سرحد پر جنگ بندی کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہندوستانی فورسز لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈریز پر ولا اشتیال فائرنگ کرتے ہوئے پاکستان کے سرحد سے لگی ہوئی عام آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ ہندوستانی فورسز کی فائرنگ میں ایک خاتون سمیت دو افراد جانباخ ہو گئے جبکہ گیارہ افراد زخمی ہوئے ہیں ایک جانب جہاں ہند پاک سرداد پر کشیدی اور تناؤ بنا ہوا ہے وہیں دوسری جانب اسلام آباد اور دہلی کے درمیان سفارتی محاذ اور الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستانی سفارت خانہ برائے ہند کے ایک ملازم کو ہندوستان کی جانب سے ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے ملک چھوڑ دینے کی ہدایت کے جواب میں پاکستان نے بھی اسلام آباد میں تینات ہندوستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک حرجہ کے سیکریٹری اعزاز احمد چودری نے اسلام آباد میں ہندوستانی سفیر کو طلب کیا اور انہیں ہندوستانی سفارت خانے کے اہلکار سرجید سنگھ کو ایک ناپسندیدہ شخص قرار دیا پاکستان نے سرجید سنگھ کی سرگرمیوں کو بھی وینا کنونشن اور سفارتی زوابیت کے قلاب قرار دیا پاکستان نے سرجید سنگھ اور ان کے خاندان کو انتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے قیال رہے گوشتہ روز پاکستانی سفارت خانے کے ایک ملازم پر جاسوسی کا الزام آیت کرتے ہوئے ہندوستان نے ملک چھوڑ دینے کی ہدایت دی ہے پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے جائشہ محمد کے سربراہ مسعود ازہر کو ایک دشتگرد خرار دیا ہے پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ مسعود ازہر پاکستان میں ہوئے بم دماغوں میں بھی ملوث ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ چین کو مسعود ازہر سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں چین کو شامل نہیں سمجھنا چاہیے یہ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسعود ازہر کو عالمی دشتگرد خرار دینے سے متعلق ایک خرارداد زیر التواہ ہے کیونکہ چین نے اس خرارداد کو ویٹو کیا ہے چین کا کہنا ہے کہ مسعود ازہر کو دشتگرد خرار دینے کے لیے درکار شواہد موجود نہیں ہے سرحدات پر جنگوندی کے خلاف ورزی پر وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی ہر اشتیال انگیزی کا موتور جواب دے گا پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے جائشہ محمد کے اسکری تنظیم کے سربراہ مسعود ازہر کو دشتگرد خرار دینے سے متعلق کچھے گئے سوال پر راجنات سنگھ نے کہا کہ دراصل پاکستان ہندوستان کے خلاف دشتگردی کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروکسی وار کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی طاقتور ہتیار دشتگردی کو نہیں اپناتا بلکہ کمزور ہی دشتگردی کو اپنا ہتیار بناتا ہے پہلی بات مشرف کے بیان بدل گیا ہے اس نے کہا ہے کہ حافظ سحیل آتنگوادی کیا کہیں گے کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کے سٹیٹمنٹ کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آتنگواد یہ کسی بلوان کا ہتھیار نہیں ہوتا ہے یہ برابر کمجور لوگوں کا ہتھیار ہوتا ہے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور آتنگواد کے آدھار پر جو پراکشی وار بھارت کے ساتھ لڑے کی پاکستان پوچس کر رہا ہے اسے اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے پراکشی وار کبھی بھی بہادر لوگ نہیں لڑا کرتے ہیں برابر یہ کمجور لوگوں ہی لڑتے ہیں کمیوروں کا ہتھیار آتنک بات ہے اور اسی آتنک بات کا سہارہ لگا ہے اور ادھر پاکستان بھی ہندوستان کے خلاف عالمی رائے ہموار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اسلام آباد میں مشویر قومی سلامتی امور ریٹائر لیفٹرنٹ جنرل ناصر جنجوہ نے امریکی سفیر ڈیویڈ ہیل سے ملاقات کے دوران ہندوستان پر سنگین الزام آیت کیا کہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی رو افغان ایجنسی انڈی ایس مل کر پاکستان میں دہشتگردوں کی بھرپور سرپرستی کر رہے ہیں جنجوہ نے بلوچستان کے کوئٹا میں پولیس ٹریننگ کالیج پر دہشتگردی اور پاکستان میں ہونے والی سرحد پار سے دہشتگردی سے متعلق امور پر امریکی سفیر سے تبادلہ قیال کیا انہوں نے بلواستہ طور پر پاکستان میں دہشتگردی کے لیے ہندوستان کو حدف تنقید بنایا انہوں نے پاکستان میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کی مدد بھی طلب کی امریکی سفیر نے کوئٹا حملے پر غم و افسوس ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف امریکہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے پابند اہد ہے خیال رہے امریکہ ہندوستان کو بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف ہندوستان کا مددگار ہے اور اسی دوران وزیر اعلا جمہو کشمیر مہبو مفتی نے بھی ہندوستان پاکستان کے درمیان سرداد پر جاری کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ادھمپور میں منقضہ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ تقریب میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ و جدل کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ساتھی انہوں نے پاکستان پر اپنی برہمی بھی ظاہر کی انہوں نے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اٹل بحاری واجفائی سے پاکستان سے کیے گئے وعدے کی یاد دلائی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان دوہزار تین میں جنگ بندی سے بھی اتفاق ہوا ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے ہم نے یہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں ہمارے ملک اور پاکستان کے پیش میں ہم نے 47 سے لے کے 99 تک ارگل وارب دیکھا ہے پر جنگ جدل راس فائر وائلیشن یہ رہنے والی چیز نہیں ہیں ہمیں ایک دوسری کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا ہے رہنا ہے یہ گولہ باری ختم ہونی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح باش پائی جی کے ٹائم میں پاکستان نے یہ کہا تھا اور کیا تھا کہ جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہمارا سیز فائر ہوا تھا بہت اچھا تھا آج ہمارے لوگ دردر ہو رہے ہیں جمعوں میں زخمی ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ہمارے وہاں فوسز کے لوگ میں سمجھتی ہوں کہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے ہمیں آپس میں دوستی کر لینی چاہیے اور جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پرائیم نیسٹر وہاں گئے بھی پر بدقسمتی کے بعد اس کی بات پتھان کوٹ ہوا پر یہ جنگ اور جدل کا جو مسئلہ ہے اس کا سب سے درہ نقصان جمعہ کشمیر کو ہوتا ہے اور یہ جتنا جلد ہو سکے یہ ختم ہونا چاہیے اور سیولائز ملکوں کی طرح ہمیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے اس میں پاکستان کو پہل کرنی بڑھ اور ناظرین فور ڈی وی کشمیری میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا میرا فیوری چکل زندگی کے کھٹے میٹھے لبھوں میں اب شامل کر دیں ادفر مسالے زیافت کوئی بھی ہو ادفر مسالے آپ کے کھانے کو کریں چٹ پٹا اور مزے کو تو پالا ادفر مسالے بریک کے بعد فور ڈی وی کشمیر میں آپ سبی کا دو بارہ استقبال ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے سرحدی کشیدگی کو کشمیری عوام کے لیے ایک دردناک عذاب خرار دیا سرینگر میں ان سی کے صدر دفتر نوائے سب کامپلکس میں پارٹی اراکین سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تلخیوں اور رنجشوں کا قمیازہ ہمیشہ کشمیری قوم کو ہی بھگتنا پڑتا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے دونوں پڑوسیوں کے درمیان کڑواہٹ کے نتیجے میں سرحدوں پر گن گرج کا ماحول بنا ہوا ہے اور آر پار سرداد پر آباد کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئی ہیں اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ جمہو کشمیر کی وزیر اعلیٰ جمہو کشمیر محترمہ محبوہ مفتی نے ایک زبردست دعویٰ کیا ہے پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کو ادھمپور میں مخاطب کرتے ہوئے محبوہ مفتی نے زوردار انداز میں کہا کہ جمہو کشمیر میں محبوہ مفتی سے بڑا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کوئی نہیں ہے انہوں نے انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو آج انسانی حقوق کے بڑے ٹھیکے دار ہیں ان کو بتانا چاہتی ہیں کہ خود محبوہ مفتی سے بڑا انسانی حقوق کا جہدکار کوئی جمہو کشمیر میں نہیں ہے انہوں نے خود کو عملی طور پر انسانی حقوق کی جہدکار قرار دیا انہوں نے کہا کہ وہ فیس بک کی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ نہیں ہے جمہو کشمیر میں ماضی میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کا ذکر انہوں نے کیا اور اس میں ان کی کارکردگیوں پر روشنی ڈالی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آج کشمیری بچوں کی نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اس موقع پر انہوں نے پچھلے ساڑھے تین ماہ کے دوران نامسائد حالات میں تحمل سے کام لینے پر پولیس کی کارکردگیوں کی ستائج بھی کی جتنا صبر ان تین ساڑھے تین مہینوں میں ہمارے پولیس فورس نے دکھایا یہ شلندر ہے یہاں جو ادھنپور میں ایس پی ہے جب ان کے اوپر حملہ ہو گیا راستے میں لوگوں نے پتھا پیڑ کارکے رکھے تھے اور اوپر پہاڑی کے دونوں گاؤں سے پتھا ہو رہا تھا خود دیکھا اس کے بازو خون سے لگ پتھے اور پھر ان کو جب پیلٹ چلائی تو اس میں وہ بچی انشاء اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تو یہ جو آج ہومن رائٹس وائلیشن کے بڑے ٹھیکے دار ہیں ان کو میں بنا بتانا چاہتی ہوں جب وہ کشمیر میں مہبوبہ مفتی سے بڑا ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ کو ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے جنگلوں میں جا کے دیکھا ہے میں نے پہاڑوں میں جا کے دیکھا ہے میں فیس بک کی ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ نہیں ہوں جو فیس بک میں فوٹو چڑھاتے ہیں اور جب نہیں نہیں ملتی ہے پرانی کو ری سائیکل کرتے ہیں میں ہر جگہ ہر جنگل چاہے برجلالہ میں ہندو مارے گئے ہو چاہے نوگان بانہال میں عورتوں کا ریپ ہوا ہو سکرٹی فورسز کے دونوں کو نہیں کیا ہو یا ہمارے برجلالہ میں ملتنوں نے ہندو مارے ہو یا دونک کا چھاتروں علاقہ ہو یا مغل میگان ہو یا کشمیر کا سلر علاقہ ہو جہاں چودہ سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے میں جگہ جگہ دی ہوں میں نے دیکھا ہے میرے ہاتھ خون سے لطفت ہوئے ہیں جب چٹی سنگھ پورا میں سکھ مارے گئے ہیں میں نے خود لکڑی دیئے ہیں رتن کمار کو بلدرالہ کا جب اس کو ملتنوں نے مار دیا میں نے خود گلاب اصول تو جس کو سرنڈرٹ ملتنوں سے مروایا گیا نبے سال کا اکمی تھا جب 97-98 میں اس لئے یہ جو لوگ فیس بک کے لوگ جو ہیں جب وہ ہیون رائٹس کی بات کرتے ہیں تو مجھے عدیب لگتا ہے میں کیوں کاش یہ لوگ جو آج جن کا یہ سمجھتے ہیں مارے گئے ان کے گھر میں جا کے ان کی حالت دیکھتے ہیں جن کو انہوں نے دھار بنایا کیپ کے سامنے ڈال دیا پولیس سٹیشن کے اندر کہا پیٹرول بانگ پھینکو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ لیٹیلیشن ہوگا کاش یہ وہاں جا کے ان کے گھروں کا آج حال دیکھتے ہیں تو میں سمجھتی یہ واقعی ہمارا ایک سوالیشن کے ہیں اور میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے یہ جو بچے اس وقت چیلنج ہے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو پتھر باز یا مسکرینٹ کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دینیڈ کاؤنسلنگ دینیڈیو ہے وزیر اللہ محیوہ مفتی نے ادھمپور میں تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ کشمیر کے حریت پسندوں پر وہ برس پڑی انہوں نے برراست الزام آیت کیا کہ پہلے انہیں لگتا تھا کہ بچے انپڑ ہیں اور بندوخ اٹھا لیں گے لیکن آج پچیس برس بعد جمہ کشمیر کے لوگ یہ جان گئے کہ بندوخ سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے بچوں نے بندوخ کو ترک کر دیا تو اب ان کے ہاتھوں میں پتھر تھمائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ انپڑ بچوں کی ایک قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں جو سنگباری کریں اور فورسس کی گولیوں کا نشانہ بنیں محیوہ مفتی نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جتنے زخمی اور مرنے والے ہیں ان سب میں 99 فیصد سبھی کم عمر بچے ہیں پہلے ان کو لگتا تھا بچے انپڑ ہیں بندوخ اٹھائیں گے مگر جب آج 25 سال میں جب وہ کشمیر کے لوگ یہ جان گے کہ بندوخ سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے بچے بندوخ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ یہ انپڑ بچوں کی ایک قوم تیار کرنا چاہتے ہیں پتھر مارنے کے لئے اور وہ بھی پتھر مارنے کے لئے نہیں بلکہ پتھر ایسے مارنے کے لئے کہ خدا نا خاصہ ان کی اپنی جان چلی جائے جاؤ گریبوں کے بچوں جاؤ آرمی کیمپ پہ حملہ کرو جاؤ پولیس سٹیشن پہ حملہ کرو جاؤ سیار پی اپنے کا حملہ کرو کیونکہ یہ گریبوں کے بچے ہیں یہ کسی امیر کے بچے نہیں یہ گریبوں کے بچے ہیں مرے گا تو کیا ہوا زخمی ہو جائے گا تو کیا ہوا آنکھ اس کی ختم جائے گی تو کیا ہوا گریب ہے تو یہ اس وقت ہمارے سنے بہت بڑا چیلیج ہے کیونکہ اس وقت ایک وقت تا گریب بچوں کو انہوں نے بندوں کے تھما دی آج انہوں نے گریب بچوں کو ایک دھار بنا کے استعمال کرتے ہیں جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے جتنے بھی لوگ مارے گئے اس میں ندانوی پھیسے دیں چھوڑے لڑکے ہیں کوئی بڑا اس میں نظر نہیں آتا ہے کوئی لیڈر نہیں نظر آتا کسی لیڈر کا بچہ زخمی نہیں ہوا گریبوں کے بچے زخمی ہوئے اس لئے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے کہ یہ جو بچے ہیں جن کا استعمال ہو رہا ہے اور اسی دوران نیشنل کانفرنس کے سرپرس ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نے وزیر آزم ہن نرندر موڈی سے دہلیم ملاقات کی موڈی سے ملاقات کے دوران فاروخ عبداللہ نے جمہ کشمیر کی صورتحال بالخصوص کشمیر میں پچھلے ساڑھے تین ماہ سے جاری صورتحال اور سرداد پر جاری کشنگی سے مطالق تبادلہ خیال کیا ملاقات کے بعد فاروخ عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ملاقات اتمنان بخش رہی اور وزیر آزم کی جانب سے خابل قدر رد عمل بھی انہیں موصول ہوا ستائیس اکتوبر کے موقع پر سرحد کے دونوں پار ہن مخالف کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا پاکستان کے شہروں بالخصوص اسلام آباد میں احتجاجی ریالیاں نکالی گئیں اسلام آباد کی ریالی میں حصہ لینے والے کشمیریوں نے اپنے حق کے حریت میں نعرے بلند کیے اور سیاہ جھنڈیاں لہرائیں ستائیس اکتوبر کے زمن میں اسلام آباد میں سیمینار بھی منقط کیے گئے ایک سیمینار میں خود پاکستان کے دفتر خارجہ کے محتمد نفیز ذکریہ نے بھی مخاطب کیا جبکہ اس موقع پر جے کہ الیف سربراہ محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشل ملک بھی موجود تھی مجھے 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 انڈیاں اکیپائی جمعو اور کشمیری آپ کو یہ نہیں رہا بھی کیونکہ یہ نہیں رہا بھی کیونکہ وہ حقیقت نہیں رہا جو وہاں پر مظالم دھائے گئے ہیں اس کی آنکھ و دے کا حال اس کا ثبوت کے ساتھ یہاں جو سپیکرز آئے تھے انہوں نے بیان کیا ہے وہ بے انتہا علمناک بہت ہی دردناک ہے اور یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس پر موثس ابدامات کر رہی ہے اور کرے گی آنے والے وقت انڈیا نے جو ہے وہاں پہ جو دہشتگردی ریاستی دہشتگردی مچائی ہوئی ہے اس کا آدھا ہونا چاہیے اس کو اکتام ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جلد جلد اس پر اقدامات لینے چاہیے اور اب رخ کرتے ہیں کشمیر کے اندرونی حالات کا سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں آج سولوی مرتبہ بھی نماز جمعہ ادا نہ کی جا سکی حریت کے تمام گروپوں نے آج جامعہ مسجد سری نگر پر مسلسل ہر جمعہ کو کی جانے والی سیکیریٹی فورسز کی حصار بندی کو توڑتے ہوئے توڑنے اور نماز کی مسجد میں ادائیگی کی کال دے رکھی تھی تاہم اس احتجاجی کال کے پیش نظر حکام نے آج پچھلے پندرہ جمعہ کے بالمقابل مزید سختیاں علاقے میں نافذ رکھی تھی حریت پسندوں نے آج وادی بھر سے چلو جامعہ مسجد سری نگر کی کال دے رکھی تھی حکام نے ایک مرتبہ پھر جمعہ کے موقع پر سری نگر کے نوہٹا کانیار رینہ واری مہاراج گنج اور بٹمالو پولیس اسٹیشن حدود میں کرفیو نافذ کر دیا جبکہ جامعہ مسجد کو جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا سری نگر کا پرانا شہر آج پھر ایک بار سیکیریٹی چھاؤنی میں تبدیل دیکھا گیا بالخصوص نوہٹا میں سیکیریٹی دستوں کی بھاری نفری تینات رکھی گئی تھی اسی طرح سری نگر کے تمام داقلی راستوں پر بھی آج غیر معمولی چوکسی دیکھی گئی خیال رہے وادی بھر میں آج ہرتال کے مکمل ایک سو بارہ دن ہو چکے ہیں جمعہ کے موقع پر وادی کے تمام حساس سمجھ جانے والے حصوں میں دفعہ ایک سو چوالیس سختی سے نافذ تھا جبکہ جنوبی کشمیر کے بعض حصوں سے لوگوں نے شکایات کی کہ یہاں غیر اعلانیاں کرفیو جیسے امتنات کا انہیں سامنا رہا سری نگر کے بشمول وادی کے کئی ایک حصوں میں آج مارچ نکالنے اور احتجاجی مظاہروں کی کوششیں کی گئی لیکن فورسس نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں ناکام بنا دیا اس دوران وادی کے مختلف حصوں سے نماز جمعہ کے موقع پر جھڑپوں گرفتاریوں اور پر تشدد واقعات کی اطلاعات بھی ملتی رہیں قیال رہے حریت گروپوں نے تین نومبر تک ہرتال کی کال دے رکھی ہے جو پچھلے ایک سو بارہ دنوں سے ہفتہ وار طور پر ہرتال اور احتجاجی کیلنڈر جاری کر رہے ہیں وزر آٹھ جولائی کو حضب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی اور ان کے دو ساتھیوں کے کاؤنٹر کے بعد سے حالات وادی کشمیر میں نامسائد ہیں ہرتال کرفیوز سخت امتنات اور پر تشدد واقعات میں تیریانوے افراد جاں باق ہو گئے چودہ ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہیں تین سو کے خریب لوگ اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ تمام سرکردہ حریت قائدین نظر بندی اور خید وہ بند میں ہیں ہزاروں نوجوانوں کی اس دوران گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے پورٹس کی پولیس کی کہ اس جگہ پہ جہاں پہ سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے کرنے کے ڈیمیج ہونے کی تو ہم پریبینٹ کر سکے پبلک پروپرٹی کو پروپرٹی کو اور جو نقصانیں پبلکہ اس کو ہی بچا سکے حریت میم کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جامعہ مزید سری نگر کی طرف مارش کرنا چاہتے تھے میر وائز نے آج کرفیو اور خود کی نظر بندی کی امتنات کی پرواہ کیے بغیر جامعہ مزید سری نگر کی طرف مارش کے لیے نکل پڑے جبکہ نگین میں واقعے ان کے قیامگاہ پر تینات پولیس نے میر وائز کو ان کے حامیوں کے حمرہ اپنی تحویل میں لے لیا قیال رہے میر وائز کو تین روز قبل ہی چشمشاہی جل سے رہائی کے بعد دوبارہ گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے جامعہ مزید میں نماز کی ادائیگی پر پابندی اور میر وائز کی گرفتاری کے خلاف حریت کانفرنس میم و متحدہ مجلس علماء کی جانب سے ایک مضمتی بیان جاری کیا گیا اور اس طرح کی حکومتی پابندیوں کی کشمیریوں کے مذہبی حقوق میں اس طرح کی پابندیوں کو راست مداخلت خرار دیا گیا سرنگر کے سورہ علاقے میں بعد نماز جمعہ برہم نوجوان سڑکوں پر نکل آئے دوران وہ حکومت مخالف نارے بلند کرتے ہوئے مارچ کی شکل میں آگے بڑھنا چاہتے تھے جنہیں فورسس نے روک دیا جس کے بعد یہاں برہم نوجوانوں نے فورسس پر جم کر پتھراؤ کیا جبکہ فورسس نے انہیں منتشر کرنے آسو گیا شلز کا استعمال کیا یہاں کافی دیر تک جھڑپیں جاری رہنے کی اطلاعات ملتی رہیں نماز جمعہ کے بعد بانڈی پورا کے مختلف علاقوں میں بھی سیکریٹی فورسس اور مشتہل نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئیں جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرین حکومت مخالف نارے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین سیدلشہ گیلانی اور حریت کے حق میں نارے بلند کر رہے تھے گلشن چوک بانڈی پورا میں شمیم چوک نواپورا آلوسا جامہ مسجد کے علاقوں میں حریت کی جانب سے احتجاجی مظاہریں کیے گئے پولیس نے مشتہل نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیاز کے شلس کا استعمال کیا یہاں سے ملنے والی آخری اطلاع تک کشیدگی برخرار بتائی گئی ادھر سوپور کے ورپورا علاقے میں بھی ایک سو بارویں روز مکمل ہرٹال رہی اس دوران سوپور میں برہم نوجوانوں اور فورسس کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئی نوجوانوں نے حکومت مخالف نارے بلند کرتے ہوئے فورسس پر پتھراؤ کیا جبکہ فورسس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیاز شلس کا استعمال کیا یہاں کچھ نوجوان زقمی بھی بتائے گئے ہیں اور سوپور مارکٹ میں اس وقت کچھ وقت کے لیے سنسنی پھیل گئی جب یہاں دیوار پر لشکر طعبہ کے نام سے پوسٹر چسپاں پائے گئے اس پوسٹر پر ہرٹال کی کال پر عمل آوری سے متعلق انتباہی تحریر درج تھی خیال رہے گوشتہ روز سوپور مارکٹ میں پیٹرول بم پھینکا گیا تھا ادھر بارہ مولا میں بھی آج مکمل ہرٹال رہی جمعہ کے موقع پر بارہ مولا میں برہم نوجوانوں اور سیکیریٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی اور درج شوپیہ میں بھی آج ایک سو بارہوے روز مکمل بند رہا نماز جمعہ کے موقع پر یہاں بھی سخت ترین امتنات نافذ رہے جبکہ آج بھی یہاں تمام بازار تعلیمی ادارے اور دیگر عام سرگرمیاں مفلوچ دیکھی گئیں ادھر گاندربل میں بھی آج ایک سو بارہوے روز مکمل ہرٹال رہی تمام بازار تعلیمی ادارے بند دیکھے گئے یہاں بھی حالات کو کنٹرول میں رکھنے اور کسی بھی طرح کے احتجاجی مظاہروں سے نبٹنے کے لیے زائد سیکیریٹی دستوں کو سڑکوں پر تینات دیکھا گیا فورسز نے وادی کے دو علاقوں سے جملہ چھے مشتبہ اسکرٹ پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن کے قبضے سے ہتیار اور گولہ باروز ضبط کیا گیا تفصیلات کے مطابق سنین اگر کے بٹمالو اور کولگام میں اسکرٹ پسندوں کی موجودگی کے بعد پولیس نے تلاشی مہم شروع کی تھی اس طرح کی اطلاع ان کو ملی تھی جس کے دوران جملہ چھے اسکرٹ پسند گرفتار کیے گئے ہیں جن کا تعلق لشکر طعبہ سے بتایا جا رہا ہے تاہم گرفتار کیے گئے اسکرٹ پسندوں میں خود ایک پولیس اہلکار بھی بتایا گیا ہے کولگام پولیس فرس راشتریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی اٹھارویں بٹالین نے ایک مشترے کا کاروائی کرتے ہوئے کولگام کے ہمدان پورا محلہ رام پورا خدوانی سے ایک اسکرٹ پسند کو بھی گرفتار کیا گرفتار مبینہ اسکرٹ پسند کی شناخت منظور احمد کان عرف وسیم کی حیثیت سے کی گئی ہے جو بٹمال اسری نگر کا رہائشی بتایا گیا ہے پولیس نے اس کے خبزے سے ایک پسٹول ایک گرنیٹ انیس کارتوس برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیا کہ ہریتا ہے ہی ڈیو ایو مر گرنیٹ ایک بچانچین کی شناخت محلوں کے بیلی رام پورا یٹیب دیجی کو دیجی کی اٹھارو لانس پسند میں بھی گرفتار کرنے کا دکھانی بتالی کا لیکن میں بہتر پسند عرض محلوں کے لاتے کے ساتھ پر نے زمینی کی بیلیت نوید ایک حسابی تاکنی کی حادثت اس کے چند انداروں کے ندارے پورا ڈیران پورا محلوں کے لئے محلوںوں نے کنپس پر ایف کیا موسیقی اور اسی دوران ادھر بارہ مولا میں تلاشی مہم کے دوران دو جائشہ محمد کی اسکرت پسندوں کو گرفتار کرنے کا فورسس نے دعویٰ کیا ہے دونوں مبینہ اسکرت پسند مخامی بتائے گئے ہیں تفصیلات کی مطابق فوج نیم فوجی دستے اور پولیس نے ایک خفیہ اطلاع پر جائشہ محمد کی دو مخامی جنگ جوہوں کو گرفتار کیا ان کے پاس سے دستی بم اور خودکار ہتیار برامت کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ناظرین اس وقت ہمارے نمائندے شبنم فیاض فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر سے ہم تازہ جانکاری کیا ہے آج جمعہ تھا تفصیلات حاصل کرتے ہیں جی شبنم آپ میرے ساتھ ہیں جی شبنم آج کی کیا تفصیلات رہی یقیناً ہم نے ناظرین کو بتایا جو جو خبریں ملی ابھی مزید اپ ڈیٹس کیا ہیں پلواما سے بھی کچھ خبر ملی ہے اور مجموعی اعتبار سے آج کیا حالات رہے وادی میں پوری وادی میں آج بھی سکت ہٹال کے ساتھ ساتھ جمعہ کو دیکھتے ہوئے بندشے رکھی گئی تھی جبکہ جامعہ مزید چلو کے پیشن ازر سرنگر کے داؤن ٹاؤن علاقے میں کرفیوں ناسیز رہا اس دوران جب خوریت کانفرنس میم کے چیئرمن مولی محمد امر فاروق نے جامعہ مزید کی طرف مارش کرنے کی کوش کی تو انہیں حراست میں لیا گیا جس کے بعد علاقے میں تناؤ رہا اس دوران وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں نماز جمعہ کے بعد احجاجی مظاہرے اور جھرپیں شروع ہوئی سرنگر کے سورہ علاقے میں شابانہ چھاپوں کے خلاف سخت احجاجی مظاہرہ کیا گیا جبکہ بعد میں جھرپیں بھی ہوئی نیٹی پورا چھان پورا میں بھی نوزوان اور فورس کے درمیان جھرپیں ہوئی وہیں قوم پورا برگام میں بھی اسی طرح نماز جمعہ کے بعد جھرپوں کا سلسلہ شروع ہوئی جنوبی کشمیر کے ختمولہ انتناگ میں نماز جمعہ کے بعد احجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کو روکنے کے لئے فورس کے درمیان جھرپوں کا سلسلہ شروع ہوئی اور لوگوں نے فورس پر یہاں تور فور کا الزام لگیا اسی طرح نیائنہ بھٹ پورا میں بھی نوزوان اور فورس کے درمیان جھرپیں ہوئی جن میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ یہاں بھی لوگوں نے فورس پر تور فور کا الزام لگیا بیج بھیڑا انتناگ میں بھی نماز جمعہ کے بعد احجاجی مظاہرہ اور جھرپیں ہوئی ادر ترال میں بھی احجاجی مظاہرہ ہوا جبکہ بارملا کے اولو ٹاؤن میں بھی احجاجی مظاہرہ اور جھرپیں ہوئی فتح پورا لڑورا چلو کال کو اگر چناکہ منائے دیا تاہم یہاں احجاجی مظاہرہ ہوا اور بعد میں جھرپیں ہوئی پوتخہ سنگرامہ میں بھی احجاجی مظاہرہ ہوا جھرپیں ہوئی اور یہاں بھی لوگوں نے فورس پر تور فور کا الزام لگایا جبکہ شام کے وقت پرشو پلواما میں فورس پر ایک پیٹرول بم بھی پھانکا گیا یوں آج کا دن بھی یہ جو جمعہ کا دن ہے پور تناو رہا اور پور تشرف دے رہا شمنہ آخری اس سوال کروں گا جو اسکولوں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جائے رہا ہے ان کو آگ لگائی جا رہی ہے اس سوالے سے کیا خبریں مل رہی ہے بلخصوص مسلسل کوئی نہ کوئی دن اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے دیکھیں یہ سلسلہ جو شروع ہوا خاص کا اگر کولگام جنوبی کشمیر کی کولگام کی بات کریں یا گاندربل علاقے میں یا کئی اور علاقے لیکن سب سے زیادہ ایسکٹ جو ہے وہ کولگام کی علاقے پر بڑھا ہے جہاں بہت سے ایسی اسکول عمارتیں ہیں جن کو آگ کے نظر کیا گیا اور یہاں پر اس پر ایک میٹنگ بھی لی گئی اور یہ کہا گیا کہ پولیس کے ساتھ یہ جو اساتیزہ ہے یا جو سٹاف ہے اس کا اپنے اپنے اسکولوں کی حفاظت کے لیے ان کو ہدایت دی گئی جلہ انتظامیہ کو متحرک کیا گیا ہر علاقے میں اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ اسکولی عمارتوں کو آگ کے نظر کرنا کسی بھی طور جائز نہیں مانا جا سکتا ہے اور اس چیز کو روکنے کے لیے شاید لگ رہا ہے کہ انتظامیہ ناکام رہی ہے یا یہاں کی سرکار ناکام رہی ہے ہر جن اس طرح کا واقعہ جب پیش آتا ہے تو اس پر تنقید ہوتی ہے اور اس پر افسوس بھی جاتا ہے جاتا ہے لیکن اس چیز کو روکنے کے لیے ابھی ناکام ہی رہے ہیں یہ لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کوششیں ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو باقی عمارتیں ہیں اسکول عمارتیں ان کی حفاظت کی جائے جی جی بہت بہت شکریہ شبنم آپ نے تفصیلات بتائیں شکریہ ناظرینڈ سینئر حریت لیڈر اور مسلم کانفرنس کے صدر پروفیسر عبدالغنی بٹ نے فو ٹی وی کے کرسپونڈنس ہیڈ عبرار احمد بٹ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں امن کے قیام کے لیے مذاکرات ضروری ہوتے ہیں سینئر حریت لیڈر عبدالغنی بٹ نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعے کی جڑ مسئلہ کشمیر ہے انہوں نے کہا کہ یشون سینہ کی سرکردگی میں آئے ہوئے وفت کو انہوں نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے دہلی سے یہ کہہ دیں کہ وہ بات چیت کا آغاز کرے میں مسلم کانفرنس کے حوال سے بات کروں گا میں مسلم کانفرنس کے حوال سے بات کروں گا ہمارا یہ موقف ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت کے بغیر نکالا ہی نہیں جا سکتا اور بات چیت کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے لیے جس جس عمل کا آغاز ہوتا ہے جو جو قدم اٹھتا ہے ہم اس کی سرانت کرتے ہیں اور پارلیمانی وفت کے بعد آج ایک اور وفت کشمیر کے دور پہ آ چکا ہے اس وفت کی سربراہی یشمن سنہ صاحب کر رہے ہیں یشمن سنہ صاحب وزیر خزانہ بھی رہے ہیں وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ان کے تجربات ہیں ان کے مشاہدات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جگڑوں سے خوشیاں نہیں ملتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جگڑوں کے ہوتے ہوئے امن بھی بحال نہیں ہو سکتا خوشیاں آسمانوں سے نہیں برستی ہیں اور امن زمین سے نہیں اگتا ہے امن کو قائم کرنے کے لیے آپ کو باتچیت شروع کرنا پڑتی ہے جگڑوں کا حل نکالنا پڑتا ہے اور جب ارادہ باندھا جائے کہ جگڑوں کا حل نکالنا ہے تو جگڑوں کا حل نکل آئے گا ہماری راہ یہ ہے کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تمام مسائل کی جٹ ہیں اور جب ربست کروں گا تو شان کے ساتھ ربست کروں گا اور ایسا میں نے کر لیا اور ان کو جاتے جاتے میں نے بسلا دیا کہ میرا یہ مشورہ ہے آپ جائیں ڈلی جائیں وہاں آپ اپنے حکومت سے کہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات کریں پاکستان کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں مجھے یقین ہے کہ یہاں صورتحال بدل جائے گی یہاں آپ اگر کشمیریوں کو شکست کا احساس دنا لنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیری سب کچھ تسلیم کرتا ہے لیکن ہار کبھی کسی صورت میں نہیں مانتا ہے صاحب ایک آخری سوال جب تک باتچیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تب تک آپ کا کیا مشورہ ہے ہوریت کانفرنس کو کون سا اقدام اٹھانا چاہیے تب تک میں ہوریت کانفرنس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہوریت کانفرنس کا ایک بازابتہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا چیئرمن ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے ان کا ترجمان ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے یا اگر وہ بات کرنا چاہیں ایک ساتھ مل کے بات کرنا چاہیں تو کرتے ہیں میں ایک شخص کی حصیت میں ایک خرد کی حصیت میں باپ سے بات کرتا ہوں اور اس شخص اور اس خرد کی حصیت کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ میں اس تنظیم میں جسے مسلمان مسلم کانفرنس کہتے ہیں اس کا صدر ہوں میں مسلم کانفرنس کے صدر کی حصیت میں بات کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں جن اقدامات کی آپ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بات چیز شروع کروانے کے لئے بلا شبہ دور اندیشی اور حقیقت پسندی کا مظہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں پہ زور دینا چاہتے ہیں دے دینا چاہیے کہ وہ بات چیز کا سلسلہ شروع کریں بات چیز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر جتنے بھی چیزیں ہیں یہاں کشمیر میں یا بیرونی کشمیر صدر جائیں گی آپ صدر جائیں گے حالات بھی صدر جائیں گے آپ ہی نہیں صدرے تو حالات نہیں صدریں گے ریاستی وزیر عبد الرحمان ویری نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ہارٹی کلچر شعبے کو ترقی دینے کے لئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ہارٹی کلچر شعبے کو ترقی دینے کے لئے پانچ سو کرو روپے کی منظوری دی گئی ہے ریاستی وزیر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی وادی کشمیر میں حضرت شیخ العالم کا پانچ سو ستانوہ عرص شریف بھرپور اقیدت و محبت کے ساتھ منایا گیا وادی کشمیر میں نند رشی کے نام سے معروف حضرت شیخ نرودین ولی رحمت اللہ علیہ کا آج پانچ سو ستانوہ عرص مبارک وادی میں جاری نامسائد صورت حال کے پیش نظر سادہ انداز میں منایا گیا وستی کشمیر کے زلہ بڑگاہ میں واقعے چرار شریف میں عرص کے زمر میں دینی محفل منقعت کی گئی جہاں سخت سردی کے باوجود شب گزاری ہوئی اور نوافل ادا کی گئی زیرتگاہ میں اس مرتبہ زائرین کی تعداد کم دیکھی گئی خیال رہے وادی کشمیر میں پچھلے ایک سو بارہ دنوں سے حالات نامسائد ہیں اس دوران زائرین زیرتگاہ کو دور دراز علاقوں سے آنے والوں کی تعداد کم درج کی گئی تاہم محافل عرص میں جہاں مراسی میں عرص ادا کیے گئے وہیں قرآن خانی ذکر و اذکار اور صلاة و سلام کی محفلیں منقعت کی گئیں اس موقع پر کشمیر میں دائمی امن کے لیے قصوصی دعائیں کی گئیں اوم پورا بڑھگاہ مارکٹ میں آتزدگی کے واقعے میں سات دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں یہ آگ آج صبح کی اولین ساتوں میں لگی آگ اس خدر شدید تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سات دکانیں اس کی ضد میں آگئی کئی گھنٹوں کی مشرقت کے بعد فائر عملے نے آگ پر خوابو پایا تاجرین نے ریاستی حکمت سے مالی امداد کی اور معاوضے کی کا مطالبہ کیا آگ لگنے کی وجوہات زیرے دریافت ہے چار سالے چار بجے صبح آگ نومدر ہوئے یہاں پر چار دکانوں کا نقصان ہو گیا کاخر بن لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہم آپ گورمت سے ادلعہ کردے گندربل میں گوشتہ رات نامعلوم شر پسند اناثر نے گورنمنٹ اسکول کی عمارت میں پیٹرول بم پھیکا جبکہ خوشخصمتی سے بم پھٹنے میں ناکام رہا وازرے کے وادی میں اسکولوں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس نے اس معاملے میں ایک مخدمات درش کر لیا اور تفتیش شروع کر دی موسیقی موسیقی کیونئے حسابات ہیں شکر حافظ شخص آپ کو تقرام بہت سے پورے شکر حساباتف کو پورے 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 ہی سکتا میکنی کیا روزا ہے جو ایک سکتا ہے یہ بھی ایک چیز نہیں ڈیسی نہیں ہے اس سکتا ہے شکر حسابات ہے پاک کہ ہمارے جاتے ہیں ہمارے جانبوں نے آقا راکھا اٹھائی ہاتے ہیں اس سے بار شکر حسابات میں بارہ مولا میں آبادی والے علاقے میں ریچ کی موجودگی سے عوام میں خوف و حراس ہے آج ایک اور واقعے میں بارہ مولا کے رہنے والے منظور احمد ریچ کی حملے میں زخمی ہو گئے جنہیں علاج کیلئے سری نگر منتقل کیا گیا وزر بارہ مولا میں پچھلے کئی دنوں سے ریچ کی موجودگی سے لوگ پریشان ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شام کی اوقات میں ان کا گھر سے مسجد تک جانا بھی مشکل ہو گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ وائل لائف محکومہ اس معاملے میں کچھ بھی کرنے سے خاصی رہے جبکہ لوگوں کو جان و مال کے خطرات لاحق ہیں موسیقی اوزر شپئیاں کے پول پورا دے ہاتھ میں دو چیتے نظر آنے کے بعد علاقے میں خوف کا ماحول دیکھا گیا مخامی لوگوں نے علاقے میں دو چیتے دیکھیں جبکہ ایک چیتا کیمرے میں بھی قید ہوا مخامی لوگوں نے فوراں محکومہ جنگلات کو اس کی اطلاع دی ابھی محکومہ جنگلات نے بھی چیتے کو پکڑنے کے لیے کوششیں شروع کر دی مخامی لوگوں نے فوراں محکومہ جنگلات کو پکڑن کے لیے کوششیں شروع کر دی زمین پر غیر خانونی تعمیرات کے کام کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا آج ڈی ایس ڈی ایم پٹن سرفراز احمد اور تحصیل دار سید فہیم کی موجودگی میں پٹن کے علاقے میں چھاپامار کاروائی کی گئی اس کاروائی میں کچھ ٹرکوں کو بھی زبط کیا گیا پٹن کے گندی ابراہیم علاقے میں نامعلوم مفراد نے گھانس کی زخیرے کو آگ لگا دی کسانوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں لاکھوں کی گھانس جل کر خاکستر ہو گئی مخامی کسانوں کے مطابق نامعلوم شر پسند اناثر نے ان کے پالتو جانوروں کا بھی سرخہ کر لیا کر لیا جو ان کی معاش کا اہم ذریعہ تھا دوسری جانب امام بڑا پٹن میں سرخے کے واقعات میں روپیوں کا نغدی رخم کا سرخہ کر لیا گیا پولیس نے تحقن دیا ہے کہ وہ بہت جلد ان اناثر کے خلاف کاروائی کریں گے اسی طور پہ سرخیوں پر سے پہ سرخے کر رہا ہے اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر سرداد پر کشید کی برخرار دیہاتوں میں خوف کا ماحول راجناس سنگھ نے کہا پاکستان کو دیا جائے گا موتوڑ جواب کہا پڑوسی ملک کر رہا ہے پروکسی بار پاکستان نے بھی جنگ بندی کے خلاف فرضی اور بلوچستان میں دشتدگردی کے حوالے سے ہندوستان پر آیت کیے سنگین الزامات وزیر اعلیٰ محبوہ مفتی نے کیا ایک زبردست دعویٰ کہا جمع کشمیر کی وہ ہیں سب سے بڑی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ پھر ایک بار حریت پسندوں پر وہ برس پڑی وادی کشمیر میں ایک سو بار روے روز بھی مکمل ہرتال جامعہ مزیر سرینگر میں سول بھی مرتبہ بھی نماز ادا نہ ہو سکی میروائیس کو کر لیا گیا گرفتار جمعہ کے روز بانڈی پورا کے بشمول بادی کے کئی حصوں میں حکومت مخالف مظاہرے فورسس کے ساتھ نوجوانوں کا تصادم گولگام اور نوہٹا سے چھے مشتبہ اسکرت پسند گرفتار ہتیار اور گولہ بارود ضبط کرنے کا فورسس نے کیا دعویٰ پاروخ عبداللہ نے وزیراعظم موڈی سے کی ملاقات جمعہ کشمیر کے حالات پر کیا گیا تبادل قیال اور بڑگام چرار شریف میں شیخ العالم کا منایا گیا پانس ستانوہ عرصہ شریف وادی میں امن و امان کیلئے کی گئی دعائیں اور ناظرین اس کے ساتھ فور ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے سگیت باخرہ کو پوری فور ٹی وی نیوز کی ٹیم کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ اور بڑگام چرار شریف میں شیخ العالم کا منایا گیا پانس ستانوہ عرصہ شریف وادی میں امن و امان کیلئے کی گئی دعائیں پاکستانی فورسس نے جمہو کے کٹھوا اور راجوری کے سردی علاقوں میں زبردست شیلنگ کی بھارتی فوجی ترجمان کی مطابق جمعہ کی سب راجوری نوشیرہ اور سندربنی سیکٹرز پر پاک رینجرز نے فائرنگ کی تھی بی ایس ایف کے مطابق دشمن کی جانب سے بیاسی اور ایک سو بیس ایم ایم کے مارٹرز ہندوستانی چوکیوں پر داغے گئے پچھلے ایک ہفتے سے سردات پر مسلسل جنگ بندی کے خلاف پردیاں جاری ہیں تاہم پاکستان کے خلاف ہندوستان کے مبینہ سرجیکل سٹرائک کے بعد سے سردی علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے گویشتہ شب انٹرنیشنل بورڈر اور ایلو سی پر فائرنگ تبادلہ ہند پاک فورسس کے درمیان ہوا تاہم راجوری سامبا اقنور اور کٹھوہ میں وقفے وقفے سے فائرنگ کر گئے تھے وہ بی ایس ایف کے ہیٹ کانسٹیبل تھے انہیں جمعہ کے آرس پورا سیکٹر پر تینات رکھا گیا تھا اسی دوران بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہندوستانی فورسس کی جوابی کاروائیوں میں پاکستان کے پندرہ رینجرز مارے گئے ہیں بی ایس ایف کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ارون کمار کے مطابق رینجرز مارے جانے کی اطلاع ہے لیکن مکمل طور پر ابھی اس کی توسیخ باقی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے خوی امکان ظاہر کیا کہ پندرہ پاکستانی رینجرز مارے گئے ہیں لیکن جب ان کی ہیوی فائلنگ سرو ہوتی ہے تو ہم ہیویلی رپلائی کر رہے ہیں تو کتنا نقصان ہوئے ہیں اس طرف دیکھیں اس طرف کا نقصان جو ہمارے لوگوں نے دیکھا ہے اور ہمارے لوگوں نے ایس ایس کیا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ پچھلے سبتہ سے قریب ان کے پندرہ جو ہے وہ چاہی رینجرز یا مطلب سینہ سے جروع ہوئے ہیں سقبال ہے میں ہوں سید باخر سب سے پہلے فور ٹی وی کشمیر کی سرکیوں پر ایک نظر سرداد پر کشید کی برخرار دہاتوں میں خوف کا ماحول راجناس سنگھ نے کہا پاکستان کو دیا جائے گا مو توڑ جواب کہا پڑوسی ملک کر رہا ہے پروکسی بار پاکستان نے بھی جنگ بندی کے قلاف فرضی اور بلوچستان میں دہستگردی کے حوالے سے ہندوستان پر آیت کیے سنگین الزامات وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کیا ایک زبردست دابلہ جاری بتایا گیا ہے الو سی سے متصل علاقے راجوری پونچ اور میندھار میں پاکستان کی جانب سے زبردست فائرنگ کی گئی اسی طرح انٹرنیشنل سرحد والے علاقے سامبہ کٹھوا آر ایس پورا ہیرانگر اکنور میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کی جانب سے گولیاں اور مارٹرز شل داغے گئے زبردست فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں سرحدی علاقوں میں انتہائی چوکسی بڑھتی جا رہی ہے فوج کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے مخامی عوام کو گھروں تک محدود رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے ہندوستانی فورسس کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی سرحدات پر چوکس ہیں بلکہ دشمن فوجوں کو موت اور جواب دیا جا رہا ہے پاکستانی رینجرز کی فائرنگ میں بیرگتی حاصل کرنے والے جتندر سنگھ اور سندیپ راوت کی لاشیں ان کے آبائی مخامات روانہ کر دی گئیں آخری رسومات کے لیے ان کے جسد خاک کی روانہ کرنے سے قبل جمعہ میں دونوں سپاہیوں کے خربانیوں کو مکمل سرکاری طور پر خراج و سلامی پیش کی گئی جتندر سنگھ آریس پورا میں پاکستانی رینجرز کی فائرنگ میں بیرگتی حاصل کرنے والے کہا جمعہ کشمیر کی وہ ہیں سب سے بڑی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ پھر ایک بار حریت پسندوں پر وہ برس پڑی وادی کشمیر میں ایک سو بار ہوئے روز بھی مکمل ہرطال جاوہ مزید سرینگر میں سول بھی مرتبہ بھی نماز ادا نہ ہو سکی میروائز کو کر لیا گیا گرفتار جمعہ کے روز بانڈی پورا کے بشمول بادی کے کئی حصوں میں حکومت مخالف مظاہرے فورسس کے ساتھ نوجوانوں کا تصادم کولگام اور نوہٹا سے چھ مشتبہ اسکرت پسند گرفتار ہتیار اور گولہ بارود ضبط کرنے کا فورسس نے کیا دعویٰ پاروخ عبداللہ نے وزیراعظم موڈی سے کی ملاقات جمعہ کشمیر کے حالات پر کیا گیا تبادلہ قیال